وہ ایک بشارہ ہمارا بھائی پیدال حج کو نکلا اتھے مولانا لوگا پیچھے پڑ گئے اس کے ہاتھ دھو گے کئی کو نکلا کون نکلو ولے کئی کو جارا حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے انہوں نے گئے انہوں نے گئے ویڈیو بناتے جارہے ہیں بناتے جارہے ہیں بناتے جارہے ہیں بناتے جارہے انہیں اپنا مسطس پٹھا نچھے منڈی دال لے کے چلتے جارا چلتے جارا چلتے جارا ذرا اس کو اچھا ریکارڈ کر بیٹے کل ڈال اس کو ذرا تو انہیں چلتے جارا انہیں مولانا کو دیکھ رہا نہیں مفتی صاحب کو دیکھ رہا نہیں وہ بیچارے کہ دھنے کی چھے کعبے کو پہنچنا ہے پیر میں چھالے آگئے پتھا اپنی نیت پہ اٹھا لے مولانا سنت نہیں ہے فرض نہیں ہے کون پوچھے رہے بڑے بھائی تیرے کو انہیں کرنے والا کر رہا لوگاں ہمالیا پہ چڑھ رہے یارو غیروں کے پاس ہمالیا پہ چڑھنے کا یہ ریکارڈ ہے غیروں کے پاس چان پہ جانے کا ریکارڈ ہے اگر ایک مسلمان کے پاس حچ کو جانے کا ریکارڈ بن جائے تو بڑی تاجی ہر مسئلے کا فرض ہونا واجب ہونا سنت ہونا کیا ضروری ہے جی ہر مسئلے کا فرض ہونا واجب ہونا سنت ہونا کیا ضروری ہے اگر ایک اچھے کام کے لیے کوئی ایک ادمی ایک اچھے نیت کر کے چل رہا چلنے تو بھائی اس کے پیچھے ویڈیو منا لے تھے بیٹے ہوئے ہیں انہیں کہیں اب میرے آنے سے پہلے میرے کوئی یوپی سے فونا یوپی سے آگرہ سے ایک صاحب کال کرے مولانا وہ نے شہاب پیدل جا رہا صحیح ہے غلط ہے مولانا تو جو فون کرا یہ غلط ہے انہیں چل رہا اس کے پیران درد ہو رہے انہیں فتوہ نہیں پوچھ رہا انہیں گھر میں بیٹھ کے پوچھ رہا جانے تو بھائی دیکھو اولیاء اللہ چالیس چالیس سال تک جنگلوں میں رہ کے عبادت کرے کرے نہیں کرے بزرگان دین حدیث لینے کے لیے دھائی دھائی سال تک پیدل چلے دلیل حدیث لینے کے لیے ایک حدیث محدثین ایک حدیث لینے کے لیے پتا چلا فلا عراقے میں ہے پیدل چلے دھائی دھائی سال تک سواری تھی نئی تھی وہ الگ میٹر ہے مگر پہنچے وہاں تک علم لینے کے لیے حدیث لینے کے لیے اگر میرے پیارے بھائی بزرگان دین کے تعلق سے کوئی آپ سے سوال کر دے چالیس چالیس سال تک جنگلوں میں رہ کے عبادت کرے اب آپ اس کو ثابت کرو آپ کہاں سے کرتے بولوا یہ ان کی ایک روحانیت ہے یہ تعلق باللہ کی ایک قیفیت ہے یہ ایک مصمم ارادے کی ایک اچھا ہی ہے کوئی بھائی اگر اپنا کر رہا خاموش بیٹھو بھائی انہیں سب کو چلو تو نہیں بڑھ رہا نا ساتھ میں چلو چلو میرے ساتھ چلو 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 لگڑی لے کے ہکار رہا تو نہیں نا کس کو بھی خاموش نچے مڈی دالے رہا پٹھا کیا آپ لگایا جانے تو یار ایک بھائی اپنا اچھا کام کر رہا اس کو ہمت دو اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے اچھا سوچو مسلمان جوتے کھانے کی وجہ یہی چھے جھکو آپ کبھی کسی کے لئے مسلمان اچھا نہیں سوچ سکتا مولویاں بھی ویسی چھو گئے داڑیاں والے بھی ویسی چھو گئے مفتیاں بھی ویسی چھو گئے خوم بھی ویسی چھو گئے کرنا کچھا رہا کرنے تیرے بڑے بھائی اچھا ایک صاحب پوچھے میں سے ہے نقشوندی صاحب انہیں سننی ہے وہاں بھی ہے میں بولا آئے بات پوچھیں گے رہے فیلوقت جانے تو دے بچارے کو اتنا گمت بنا کے چھوڑ دیئے وہ بچارے کو انہیں بچارہ کرتے چاہاں اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں میرے مولا ایک بندہ تیری بارگاہ میں نیک ارادہ کر کے آ رہا مولا اس کو تو پہنچنے دے تیری دربار کوئی تو کرو یار ایک ریکارڈ بنا رہا اگر کر دیں گا انہیں خدا کی خسم یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بن جائیں گا یہ یہ ریکارڈ کیسا ہے پوچھ رہا ہے تو پی ٹی او شاہ سے پوچھو آپ جو رنننگ کرتی اس کو پوچھو انہیں بولیں گے آئیں میں پچیس میٹر بھاگ بھاگ کے ہاں پ لیتی تھی انہیں آٹھ ہزار کلومیٹر کیسا چالانی خدا کی خسم جو انہیں ابھی تک بھی گجرات راجستان تک بھی گیا نا یہ اس کی ایک روحانی خوت ہے یہ جسمانی خوت سے یہ ایک انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے بیچارہ پورا کرلا بھی پار کر لیا گجرات بھی پار کر لیا راجستان کی بھی اب سرحدوں تک پہنچ رہا میرے لئے تو تاجب کی بات ہے بھائی میرے لئے تو تاجب کی بات ہے بھائی اپنا کر رہا یار خوش ہو یار دیکھ کے اچھا اب میں بیان کر کے جا رہا نہیں تم بلا کیا سمجھ رہے ہیں اب سپجان رہے نارے رکھا تو کچھ�� ہوتے سمجھ رہے ہیں کل تین چار پٹھیں ملتے ہیں آرے انہوں نے یہ نہیں گولنا سا جی حس área یہ بھئی مولانا بھوت حسانہ نہیں تھا ابے میں یہ نہیں حسانہ تو دیکھ رہا پبلک کیسا ٹھہری ہوا پورے بھاگ جاتے تھے بس میں بیٹھ کے میرے کو معلوم ہے کس کو کیسا سنانا میرے بھائی بھوت خطرناک خوم مسلمان آج جوتے کھانے کی وجہ یہی چھے انہیں اس کے خلاف بولتا انہیں اس کے خلاف بولتا انہیں اس کی ٹانگ کھینچتا انہیں اس کا جنازہ نکالتا انہیں اس کا مردہ نکالتا انہیں اس کا موقع ملتے کہ نوڑچ کھینچتے رہا پولے رائے نائے نہیں تیرے آنگ پہ عزتی چھنے رہا نا تیری تحمتیں لگانا الزام لگانا غلط باتاں کرنا جھوٹے باتاں کرنا بدماجری کے باتاں کرنا اس کی وجہ سے مسلمان آج پورے ہندوستان میں جوتے کھارا پوری دنیا کے اندر جوتے کھارا ایک ہزار آنپ اچھے کام کرلو جب تک یہ بدخسلت مسلمان کے اندر سے نہیں جائیں گی مسلمان اروج پہ آنے والا نہیں ہے مسلمان ترخی کرنے والا نہیں ہے اب دیکھئے ایک دو مسلمان بچے محسور کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں مثال دیروں سمجھانے کے لیے مسلمان کتنا خطرناک ہو گیا محسور کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں گزرتے گزرتے ایک جنب بلا واہ کیا بہترین بیلڈنگ بنائے بہین اوفو زبردس بیلڈنگ ہے پٹھے پانچ فلور ٹھوک دی ہے زبردس ہے اب یہ پہلا والا بول رہا ہے دوسرا والا سب حرام کہہ رہے سب پوری زندگی بھر کی محنت پہ انہیں بھلاوہ دال دیا پورا مکمل جاؤ مردہ نکال دیا اب جاؤ کیا کرتے کر لو ختم ہو گئی پوری محنت ختم ختم ہو گئی بھائی میرے پیارے بھائیو اللہ کا واسطہ آپ سے میری گزارش ہے آپ اپنے مسلمان کے لئے دل بڑا رکھیے بڑا دل رکھیے مسلمان کے لئے بڑی سونچ رکھیے مسلمان کے لئے بڑی زبان رکھیے کسی کے بھی خلاف مت بولیے اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے مُو بند کر لو مگر خلاف مت بولو خلاف مت بولو اگر مولانا انوار احمد نظامی صاحب خبلہ کی خدمات کو آپ قبول نہیں کر سکتے تو آپ خاموش ہو جاؤ نکوہ آپ خانقہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے درگاہ کو بھی نکوہ آپ کی ضرورت نہیں ہے اسکول کو بھی نکوہ آپ کی ضرورت نہیں ہے مگر خلاف مت بولو مہم مت چلاؤ یہ مہم یہ خلاف بولنا یہ شرارت کرنا یہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں ظلیل کر دی رہا ہے مسلمان چھوٹے الزام لگاتے ہیں مسلمان مسلمان پہ آج آپ کو معلوم ہے خود میں اپنے علاقے کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں ہوں تیلنگانہ کا ہمارے پاس ہے 110 سٹ ایم ایل اے کے 110 سٹ ایم ایل اے جس میں سے ہمارے چیف منسٹر صاحب کیا کرے معلوم ہے صرف ایک سٹ دیئے مسلمان کو باقی یہ 109 غیروں کھڑا کر لیا انہوں ان کو لوگاں پوچھے نہیں پوچھے نہیں معلوم اگر میں پوچھ رہا ہوں میں یہ سوچا اور میں جو بول رہا ہوں آپ ان سے پوچھ لیجئے وہی جواب دیں گے آپ ان کو اگر جا کے پوچھے کیا بات ہے صاحب آپ تو سیکویلر ہونے کا مسلمانوں سے محبت کرنے کا بڑا دعویٰ کرتے آپ ایک بھی مسلمان کو سٹ نہیں دی آپ کیا بات ہے کیوں نہیں دی آپ تو انہوں ایک ہی سوال کرتے ایک نہیں پچیس مسلمانوں کو میں سٹ دیتا ہوں تم ووٹ دیتے کیا مسلمان کی ٹانگ مسلمان ہی کھیستا سمجھے نہیں آپ بات کو مسلمان کو برباد کرنے کے لیے نہ موڈی کی ضرورت ہے نہ یوگی کی ضرورت ہے خالی ہے دل کے فپولوں کو تھندک پہنچانے بول لینا حقیقت میں مسلمان کو برباد کرنے مسلمان ہی کافی ہے مسلمان مسلمان کو ووٹ نہیں دیتا مسلمان مسلمان کو خبول ایچ نہیں کرتا مسلمان خبول ہی نہیں کرتا مسلمان مسلمان انہیں جاتا اس کو دیتا انہیں جاتا اس کے پیچھے جاتا انہیں اس کے پیچھے جاتا انہیں اس کے پیچھے جاتا انہیں اس کے پیچھے خاتم ڈی ویڈ ہو گئے پورے کئی لوگوں کو میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا الیکشن پیریڈ میں ہمارا مسلمان بھئی کیا کرتا کانگریس کی جھڑی لگا لے کے ڈیلی کانگریس کو کام کرتا دو مہنے سے کام کر رہا گلی گلی چپا چپا پھر کے کانگریس کی پبلیسٹی کرا کانگریس کے ملے کے ساتھ کانسلر کے ساتھ پھیرا ایم پی کے ساتھ پھیرا کانگریس کی کینویزنگ کرا الیکشن سے تین دن پہلے پارٹی چینج کر لیا پٹھا آرے میں مولا میان وہ ہاتھ کا جھنڈا نکال کے یہ کئی کو لگا لیا تو مولانا روزانہ کا دو سو دے رہا تھا نہیں پانسو دے رہا اتنی اوقات گرا دیئے مسلمان اپنے آپ کی اتنی نیچے گر چکی ہے یہ خوم اب بتاؤ ایسی خوم کے اوپر اللہ کا فضل کیسا آئیں گا میرے بھائی نہ ہم سسورے کو خبول کرنے تیارے نہ سالے صاحب کو خبول کرنے تیارے نہ بڑے بھائی کو خبول کرنے تیارے نہ بھاوج کو خبول کرنے تیارے نہ ہم جو ہے اپنے چچا جان کو خبول کرنے تیارے نہ مامو کی ترخی خبول کرنے تیارے نہ بھاوجین کا کاروبار خبول کرنے تیارے نہ دوستوں کی عزت خبول کرنے تیارے دوستوں دوستوں